کیا ٹنکل ریزر ہماری سکن کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں کیا اس کو یوز کرنے سے فیس پہ آجاتے ہیں کافی زیادہ بال جو لڑکیاں پریشان ہیں ان کے لیے میں لے آئی ہوں ویڈیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سارا کچھ بتانے والی ہوں میں کہ یہ کیا کیسے اور کس طرح سے یوز کریں گے کہ جس سے ہمارے فیس پہ آئیں گے نہ بال نہ ہوں گے پیمپل نہ کیسے بھی قسم کے نشان تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرے یہ نیل سائز کو اگنور کر دینا اس پر کلر لگا پتہ نہیں کیوں ایکسپین کریں پر پھر بھی اس پر لگا تھا کلر آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ گندہ نیل تھا یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کر لینا ہے اپنا فیس واش اچھے طریقے سے تو سا ساتھ ہم کام بھی کریں گے اور سا ساتھ کریں گے بات اس کے بارے میں تو سب سے پہلے میں اپنا ایکسپینینس بتا دوں میں اس کو دو سال سے یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں کریں پلیز مجھے نیگٹیویٹی مت لائے گا میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں بتا رہی ہوں جو میرا ایک پرسنل ایکسپینینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے فیس ویکس میری سکن ہے سنسٹیو فیس ویکس ہے درائی سکن ہے بٹ سنسٹیو ہے پتہ نہیں یہ چکر ہے سنسٹیو سکن ہے بہت زیادہ میری تو فیس پیکس جب بھی میں نے اپنے فیس پے کروائی تو میرے فیس پے ہو گئے بہت زیادہ دانیں چھوٹے 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 اس قدر گندے کہ وہ تقریباً ایک مہینہ مہینہ پندرہ دن پانچ چھے دن ہفتہ پورا میری فیس پے وہ ہوتے تھے اور بڑے گندری نظر آ رہے ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے سکن پتہ نہیں کیوں بہت میری اچھ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی بہات میں سکن اپنی بڑی گندی گندی سی لگنے لگ جاتی تھی سکن تو اس وجہ سے میں نے اوائٹ کیا باقی جو میری پیاری بہنیں ہیں جو ہم میڈن فلاس لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے بھئی فیس فیکس پولر میں جا کے بھی کروانا اور گھر پہ بھی کرنا تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے لیے تھوڑا سستہ بھی ہو اور اچھا بھی ہو باقی کچھ لڑکیاں ڈرتی ہیں اس کو یوز کرنے سے اپنے فیس پہ کے ہمارے فیس پہ ہو جائیں گے پیمپلز ہمارے فیس پہ نشان ہو جائیں گے اور پھر کہیں بال کافی زیادہ نہ جائیں اس در سے کچھ لڑکیاں جو نہیں ہیں وہ نہیں کر رہی ہیں میں ان کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ اس میں ایکسپلین کر سکوں آپ لوگوں کو کہ اس میں اس کی کیا فائدہ ہیں کس طرح سے آپ یوز کریں کہ آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ میں آئی برو جو ہے وہ ایکسٹر بال جو ہیں ان کو کٹ کر ہی ہوں اور آئی برو تھوڑا سیٹ کروں گی سیٹ نہیں کروں گی میں اس کی کوئی شیپ نہیں بناتی ہوں اپنے اوپر والے بال میں ایکسٹر بال ہیں ان کو ساف کر لیتی ہوں کیونکہ میرے نیچرل ہی اس طرح کی ہے بال شیپ اس طرح کی سریٹ بنینے آئی برو کی ان کی کوئی الگ سی شیپ بہت گندی لگتی ہے اور مجھے پتلے والے آئی برو چھنے لگتے ہیں اس لئے جو میرے نیچرل ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ وہی رہیں بس تھوڑے سے میں ساف کر لیتی ہوں بال اپنے تو یہاں پہ تینشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ چیزوں کو فالو کر لینا ہے سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں نے چاہے آپ کا یہ ٹنکل دیزر نہیں ہو ہے یا پرانا آپ لوگوں نے ہر دفاع اس کو use کرنے سے پہلے ٹیٹول کے اندر 5 منٹ کے لئے dip کر کے رکھنا ہے ٹیٹول نہیں ہے تو سانیٹائزر تو ہر گھر میں مدود ہوتا ہے سانیٹائزر کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر dip کر کے آپ رکھ سکتے ہیں فرسٹ سیکنڈ سٹپ آپ کی ڈرائ سکن ہے تو اب اچھے سے اپنے فیس پہ کوئی بھی مویسٹرائزر ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا میں نے گلیسرین اپنے فیس پہ لگائی ہے جن کی بہت زیادہ ڈرائ سکن ہے وہ اپنے فیس پہ گلیسرین کا use کریں کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے فیس پہ اگر آپ کو در ہے کہ بال آئیں گے کافی زیادہ وہ نہیں آئیں گے اور جن کو پرابلم ہے کہ ہمارے فیس پہ پیمپل ہو جاتے ہیں بعد میں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم درائی سکن کے پر اپنے یہ ریزر کو رپ کریں گے تو زیادہ سے باتے سکن تھوڑی سی ڈیمیج ہو کے پیمپل نکل آئے گا اور آئیلی سکن کے لیے بھی میں یہی بولوں گی کہ وہ اپنے فیس پہ کوئی بھی آئیل مت لگائیں آپ لوگوں نے خالی فیس واش کر کے گیلے گیلے جو خالی ہلکا سا کوشش کرنے کے فیس واش لگا رہنے تھے اور اس سے آپ لوگ اپنے ٹنکل ریزر یوز کریں اور آئیلی سکن والوں کے لیے بھی پیمپل سے بچنے کے لیے ہے دوسری چیز میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دوں کہ اس کو جو ہے میں یوز کر رہی ہوں ٹو یر سے یعنی کہ دو سال سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور مجھے کچھ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ میرے فیس پہ بال اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں یا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں سکن پہ بہت زیادہ مطلب گندے گندے سے گندی میری سکن ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں اس طرح کا کیونکہ میں اس طرح کی جو ٹپس ہیں ان کو فالو کرتی رہتی ہوں زیادہ ساتھ ساتھ میں نے بھی دیکھ دیکھے ہی فالو کی ہیں ٹپس تو باقی جو یہ صحیح ٹھیک والی جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کا بتا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بہی بی 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 یہ صرف بی 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 ہیڈ ریموو کرنے کے لیے ہے ہم اس سے اپنے جو ہیڈ اس طرح ہمارے فور ہیڈ کے جو اوپر والے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو نہیں ہم ریموو کر سکتے ہیں زیادہ سی بات ہے جب ہم اس پہ ٹیزر پھیریں گے تو نیکس ٹائم تو سکت ہی آئے گا نا بال ادھر سے کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ ہمارے بی بی ہیرز ہیں وہ ہم نے اسی وہی جگہ ریموو کرنی ہے وہ کہیں الگ سے ہم لوگوں نے اس کو نہیں یوز کرنا باقی اور ہاں جی یہ سینٹائزر والا جو ٹول والا بھی بتا دیا آپ کو میں نے مویسٹرائزنگ والا بھی بتا دیا ہے اور اس طرح سے بڑے ہی حل کے ہاتھ سے اور باقی جو سکن پہ نشان پر جائے گا یہ کافی طرح شارپ ہے ہمارے سکن پہ کوئی اس طرح کا نشان نہ پر جائے یا کوئی اس طرح اس کا بھی حل ہے پانچے ٹیشو لے لیں آپ ٹیشو کو اپنے ہاتھ میں اس طرح سے دبا کے پھر اس میں آپ نے ٹنکل ریزر کو اچھے سے کافی اچھے طریقے سے ڈرپ کرنا ہے ہاتھ بچا کے اپنا ٹھیک ہے ہاتھ بچانے آپ لوگوں نے اس سے اس کی شارپنس جو ہے ختم ہو جائے گی اور جو فرسٹ ٹائم آپ لڑکیں آپ نے فیس پیس کو یوز کریں گی ان کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی باقی آرام سے آپ لوگوں نے کرنا ہے ہلکی ہاتھ سے جس طرح سے ابھی تو ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے کیونکہ مجھے تو عادت ہوگی بھی ہے لیکن جو فرسٹ ٹائم یوز کریں گی ان کے لئے میں کہہ رہی ہوں کہ کافی ایزی ایزی ہو کریں باقی کچھ لڑکیاں فورٹ کر سکتی ہیں کچھ نہیں فورٹ کر سکتی کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو سستہ اور ٹکاو بھی ہو اور اچھا بھی ہو گھر میں ہی ہم سانی سے کر لیں کافی زیادہ لڑکیاں یوز کر رہی ہیں جو لڑکیاں یوز کر رہی ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا ایک دو دفعہ یوز کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں عادت ہو جاتی ہے اور بڑے آرام سے ہم اپنے فیس کے جتنے فیشل ہیر ہوتے ہیں وہ ریموف کر لیتے ہیں بی بی ہیرز ریموف کر لیتے ہیں اور اب سکین آپ دیکھ رہے ہیں میری کہ نیٹ ہوگی ہے میں نے بڑے طریقے سے اور میں ایکسٹرا بال نہیں ساف کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے کوئی الگ سے اپنے بالوں کو نہیں ریموف گیا بس جہاں جہاں مجھے ضرورت نظر آرہی ہے کہ یہاں سے ساف کرنے چاہیے تو یہاں سے میں نے ریموف کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پورا ایک دن اپنے فیس پر میک اپ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک دن پہلے اپنے بالوں جو ہے ٹنکل ریزر سے اپنا ریموف کرنے کے بعد میں نے سیرم لگا لیا ہے بس سمپل اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنے آرام سے بھی اپنے فیس کے جو بال ان کو ریموف کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے 15 منٹ کا مساج بھی لازمی کرنا ہے آئس کیوب کا اس سے جو ہے جلن نہیں ہو گیا آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا فیس اگم سے نیٹ این کلین ہو گیا ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ